مرمک صاحب یہ کیسا عمریت کال ہے جس میں مہنگائی سے جنتا کا برا حال ہے صرف 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 باتیں دام کم کرو جنتا پر مہنگائی سے پرہار بند کرو دو سال میں ایک کلو راجمہ کے دام پچاسی روپے سے بڑھ کر ایک سو ستر روپے پہنچ گئے آپ کہہ رہے ہیں چرچا مت کرو گھر چلانا اور مہنگا ہوگے آپ کہہ رہے ہیں چرچا مت کرو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ مودی ہے تو مہنگائی ممکن ہے مودی ہے تو مہنگائی ممکن ہے آپ کے بھی پکشی یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کھانے کا تیل راجمہ کابلی چلانا سب مہنگا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں چرچا مت کرو فلم پہ چرچا کرو نہیں کیا رہے ہیں تو دو ہزار روپے کی ویکسین فری لگ رہی ہے اس پر چرچا کیوں نہیں کرے فری کیوں آپ نے دھائی سال کس نے کہہ رہی فری لگی ہے وہ جو بجٹ جاری ہوا تھا وہ بجٹ کہاں سے آیا تھا فری کیسے جاری ہو آپ کے کندے پر ایک چوننی کا نشان ہوگا آپ کے باجو پر ایک چوننی کا نشان ہوگا چوننی کا وہ سب کے ہیں ہے نا وہ تب بھی فری میں لگی تھی ویکسین لگی تھی تب ہمارے آپ کے دھرتی آسمان کا فرق ہے ہاں تب گھوٹ آلے ہوتے تھے گھار میں کرانے کا سمان 45 فیزی مہنگا ہو گیا 84 فیزی جنتہ کی آئے میں گراوٹ آگئی 84 فیزی جنتہ کی آئے میں گراوٹ آگئی یہ ریپورٹ ہے 84 فیزی جنتہ کی آئے میں گراوٹ آگئی آپ کھرے فیلم پر ہی چرچہ کرو پائی پائی کا حساب ہوتا ہے آج کی لیٹس خبر بتاؤں آپ کو کرانہ خرچ 45 پرتیشت مہنگا ہو گیا لیکن پھر بھی ہم فیلم کے پرموشن میں لگے ہیں میں آپ فیلم جی بات چھوڑیے آپ یہ یوکرین کو لے کر چرچہ نہیں کرو کھانے کا تیل کھانے کا تیل نہیں تو کیا ہنگو مسلمان کو یہاں بٹھا کرو ہم نے کہا پرموشن کیا فیلم کا ہم نے پرموشن نہیں کیا گودھرا بھی جھوٹا نہیں ہے گودھرا بھی جھوٹا نہیں ہے گودھرا پر بھی بنائیے رک جائیے ایک منٹ گودھرا نے کیا ہوا تھا گودھرا میں ترین کی ترین جنگی کیا جگہ تھی کسی نے رازدھر رازدھر میاد رکھو آنا چاہیے آنا چاہیے آپ نے سوئے ہوئے جمیر کو جگہ دیا پرموک صاحب تھوڑا اور زمیر جگہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں بس اتنی میری کوشش ہے تھوڑا سا اور زمیر نہیں کھانے کا تیل نہیں کھانے کا تیل 71 فیز دی راجما 100 فیز دی کابلی چنا چاہوٹ 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 موسک دال 31 میدہ 33 آٹا 32 مہنگائی کی بھرمار ہماری کہاں چنی ہوئی سرکار کیا دھرم جاتی سے ہی بیڑا پار ہوگا میں یہ پوچھ رہا آپ ایک طرف اسے پورے دیش کے سممان پر لے جاتے ہیں تیما دیش کی سرکستہ ایک انتر راشت کے ڈیویٹ بنا رہے ہیں چرچہ کھانا کھانا دال اور آٹے پر لیا ایک دم دھومہ دیویٹس کو کیوں آٹے دال پر نہیں لوں 45 فیز دی اگر مہنگائی جو ہے کرانے کی بڑھ گئی گھر میں آٹا تیل دال مہنگا ہو گیا اس پر چرچہ نہ کروں آپ بھی کریں آپ سے 15 سال پہلے ساٹھ بشتی بڑی تھی جب دیش میں کورونا چامی تھا جب دیش میں کوئی یود نہیں جل رہا تھا جب دیش میں کوئی آفات کاری سیدی نہیں تھی سر یہ دیش میں ایک سرکر نے 300 روپے کلو پیاج بھیجی تھی فلم پرموشن کو دھرم جاتی مذہب کی راج نیتی میں آپ نے الجھا دیا کتنا بڑا کھیل ہو رہا میں اس پر آ رہا ہوں کتنا بڑا کھیل ہو رہا ہے میں اس پر آ رہا ہوں تھوک ڈیزل کے دام 86 روپے لیٹر سے بڑھا کر 115 روپے لیٹر کر دیئے کتنے 115 روپے لیٹر 28 روپے 33 پیسے لیٹر آپ نے بڑھا دیئے تھوک ڈیزل کے دام ڈیزل کے سب سے بڑے تھوک کھریدار کون ہیں ریلوے اور سینہ ڈیزل کے دو سب سے بڑے تھوک کھریدار ہیں ریلوے اور سینہ ہمارے دیش کے پردان منتری موضی جی نے 3 اگست 2015 کو ریلوے کا تھوک ڈیزل سپلائی کا ایک بڑا حصہ دو بڑی پرائیویٹ تیل کمپنیوں کو دیا دو بڑی تیل کمپنی ہر روز کے حساب سے 65 لاک لیٹر ریلوے کھریداری کرتا ہے 65 لاک لیٹر اب 65 لاک لیٹر انٹو 25 کر دیجئے جو 25 روپے بڑے 16 کروڑ ہر روز 16 کروڑ ہر روز سوچ سکتے آپ اور ایک سال میں کتنا 5000 کروڑ روپیہ کھیلا ہو گیا کی نہیں ہوا پرمک صاحب کس کے ریٹ بڑے ہم فلم کے پرموشن میں لگے ہو ہیں لیکن لیکن جس ڈیزل کے ڈیزل کے تھوک میں جو آپ نے بڑھوتری کی ہے 25 روپے سینا سینا کھرید ریلوے سمجھ رہے آپ یہ دو تھوک روک کرتا اور آپ نے 5 931 کروڑ کا کھیل کر دیا اور اس پر چرچہ ہی نہیں ہو ری سینا کے ڈیزل کی خرید داری کی جمہ داری کس کی ہے دو کمپنی کو آپ نے سوپ ہی سر کمپنی کس کی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم آپ نے ذمہ داری دیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سر سر سرکار آپ چلا رہے تھوک ڈیزل کی سپ لائی بڑی کمپنی کو سوپ دیا آپ نے سوپ دیا آپ نے سوپ دیا آپ نے ایرا پلان بیش دیا اور بڑی بڑی کمپنیا جو بڑی بڑی کمپنیا کو آپ نے دو بڑی کمپنیا کو ڈیزل سپ لائو سر بھرتی کرانتی کی گستہ مت تو فلم پر بھی چرچہ کرتا مقصاب لیکن یہ بھی بشے ہے آٹا دال مہنگا ہو گیا یہ بھی بشے ہے جو جنتا کو بتایا نہیں جارہا جنتا جب لے کر آتی تب پتا چلتا ہے کہ لے بھئی کھلا